رخ کریں گے ایپٹ آباد کا جہاں پر تیز بارش سے شہر پانی پانی ہو گیا ہے شاراہ ریشم بھی پانی میں ڈوب گئی جبکہ گاڑیاں بھی پھس گئی ہیں گھروں اور مارکٹس میں بھی پانی جمع ہو گیا ہے ایپٹ آباد میں تیز بارش سے شہر پانی پانی ہو گیا ہے گلیاں اس وقت ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں شاراہ ریشم بھی پانی میں ڈوب گئی ہے جبکہ گھروں اور مارکٹس میں بھی پانی جمع ہو گیا ہے اس وقت صورت حال کیا ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندے زبیر آوان سے زبیر آگاہ کیجئے گا جو ہے وہ بدترین ہے یہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ پانی کھڑا ہے اور مقمل طور پر ایبٹ آباد شہر کی بات کی جائے تو ایبٹ آباد شہر اس وقت مقمل طور پر پانی میں جو ہے وہ دھوبا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہر طرف سلاب بھی سلاب جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ جو پانی ہے یہ گھروں مارکیٹوں میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ محصول ہو کر رہے چکے ہیں یہاں کے علاوہ جو گلد و نوا کے علاقے ہیں وہاں پر بھی برساتی ندی نالے جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے گاریاں جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں اس کے علاوہ پیدل چلنا جو ہے وہ بھی محال ہو چکا ہے انتظامیاں کی جانت سے ابھی تاک کسی قسم کی اندابی کروائیاں جو ہے وہ شروع نہیں کی جا تکی ہیں اس پانی کو جو ہے نہیں نکالا پر رہا ہے جس کی وجہ سے شہدید مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پر رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا